انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اس وقت کی بڑی خبر سوشمتہ دیو ٹی ایم سی میں شامل ہو سکتی ہیں سوشمتہ دیو اس وقت کولکاتا میں ہے ان کے ممتب انرجی کی پارٹی میں جانے کے سمبھاونہ ہے کانگریس کی مہلہ مورچہ کی ادھیکشنہیں سوشمتہ دیو نے کل رات کانگریس سے استیفہ دے دیا ہے ان کے ٹوٹر ہینڈل پر اب فارمر لکھاوا ہے فارمر کانگریس ممبر اور خبر اب یہ آ رہی ہے کہ وہ ٹی ایم سی میں جا سکتی ہیں اسم چنوف کے وقت بھی وہاں جو ٹکٹ کے بٹوارے ہوئے تھے اس کو لے کر بھی ان کی ناراضگی کچھ سامنے آئی تھی اور اب خبر یہ ہے کہ وہ ٹی ایم سی میں جا سکتی ہیں ہمارے سمبتہ دیویندر پراشر اس پر اور زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں دیویندر اسم چنوف سے لے کر ان کی ناراضگی خبریں آ رہی تھی اور اب آخر کار انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے ٹی ایم سی میں جانے کو لے کر کے کوئی اور آپ کے سوتر کیا بتا رہے ہیں اس میں دو چیز ہے پہلے ستیفہ کے ساتھ کے بات کر لیں تو اس بار جو انہوں نے استیفہ دیا ہے نشیط طور پر وہ صاحب صاحب دکھ رہا ہے کہ پچھلی بار کے طرح میں جب پچھلے آسان میں دانسوار شناؤں کے سمجھے کچھ گوا تھا اس میں بھی انہوں نے اسی بات کہہ چھی تو اس سے زیادہ یہ سیریس معاملہ ہے اور اس بار ایسا لگتا ہے کہ ان کی بارگیننگ ہو چکی ہے جو دوسری نئی پاری شروع کرنے کی بات انہوں نے چٹھی میں لکھی ہے دوسری چیز کہ ان کے اگلے قدم کیسے بات کر رہے ہیں تو وہ ابھی کولکاتا میں ہیں اور جائی طور سے ڈلی سے کولکاتا جانے کا سیدھا سا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ ممتہ بنیری سے ملاقات کر سکتے ہیں اور جائی طور پہ ممتہ بنیری سے ملاقات ہے یہ مطلب رہے گا کہ وہ ٹی ایم سی جو آئین کریں آہ تیسری چیز کی بی جے پی نیتاؤں سے جو بی جے پی کا عالی صورتے ہیں ان سے جب ہم نے بات کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہمارے طرف سے نہ کوئی سمپرک ان سے ہوئے نہ ان کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ریکویسٹ ایسا آیا ہے کہ ہم بی جے پی جو آئین کرنے چاہتے ہیں تو بی جے پی سے ابھی ان کا کوئی بھی سمپرک نہیں ہے چوتھی چیز کی سوشمتہ دیو کی راجمیتی کی بات کریں تو نشید طور پہ آسام کے لیے اگر بات کر رہے ہیں تو آسام میں ٹی ایم سی کوئی بہت بڑا فیکٹر نہیں ہو سکتا آسام میں آسمیز ورسر بنگالی کا ایک مسئلہ رہتا ہے دوسری طرف جو ان کی کنشید دیویندر کی آواز ہم تک نہیں آ رہی لیکن دیویندری بتا رہے ہیں کہ جو ناراضگی ہم نے اسم چناف کے وقت سوشمتہ دیو کی دیکھی تھی وہ ناراضگی اب برتے برتے اس لیول پر آ گئی ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے کانگریس پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے اور اب وہ ٹی ایم سی میں جا سکتی ہیں چونکہ وہ کولکاتا میں ہیں ممتب انرجی سے ان کی ملاقات ہو سکتی اس وجہ سے اٹکلیں یہ لگائی جاری ہیں لیکن اس بیچ ایک بہت اہم بات جو دیویند نے بتائی کہ وہ بی جے پی سی کے سوتروں سے بھی انہوں نے جب کنفرم کیا تو بی جے پی کی طرف سے بھی کنفرم کیا گیا کہ نہ سوشمتہ دیو کی طرف سے نہ پارٹی کی طرف سے ان سے کوئی سمپرک نہیں ہوا ہے سوشمتہ دیو کے کانگریس چھوڑنے پر منیش تیواری کا ریاکشن آ چکا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو بہت دربھاگے پونڈ ہے اس طرح چٹھی لکھ کر پارٹی چھوڑنا دربھاگے پونڈ ہے یہ منیش تیواری کی طرف سے کہا گیا یہ ٹویٹ کیا ہے منیش تیواری نے دیویندر پراشر بھر پھر سہمار ساتھ جوڑ چکے دیویندر آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی جو سب سے اہم وجہ ہے ناراضگی چل رہی تھی کانگریس کی طرف سے ناراضگی کو کم کرنے کی کوشش بھی لگاتار کی جاری ہوگی تو یعنی پارٹی جو ہے نیگوشیٹ نہیں کر سکی سوشمتہ دیو کے ساتھ جب شروعات ہوئی تھی ناراضگی کیونکہ زیادہ ناراضگی کی جو شروعات ہوئی تھی وہ ویداتبہ چناؤ کے سمجھ جس وقت سے اے اے ڈیویو کے ساتھ سیٹو گلے کے شیئرنگ ہوا جو کینٹی پر ڈسٹیبیشن ہوئے اس سمجھ ہی وہ بہت خافہ تھی اور ان کا یہ ماننا تھا کہ انہیں وشوارات میں نہیں لیا جا رہا ہے جس حساب پر پارٹی کو لینا چاہیئے تھا دوسری ان کے جو ایک بڑی سمجھتا تھی کہ سی اے کو لے کے کانگریس کا راکسٹی ایسٹر کے جو اسٹینڈ ہے یہ سسنیتہ دیو کی کنسٹینسی کو سوپ نہیں کر رہا تھا سسنیتہ دیو کی کنسٹینسی جو ہے وہاں پر جو بی جے پی کا سی اے کو لے کے جو اسٹینڈ ہے وہ زیادہ سوپ کر رہا تھا تو ایسے کنڈیشن میں سسنیتہ دیو کی مشکلیں تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد جاہی ترک ان کو آگے کا راستہ دیکھنا تھا لیکن جیسے ہی میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ٹی ایم سی کے ساتھ جائننگ کو لے کر بھی ان کا کوئی بہت برائٹ پولٹیکل ٹی ایم سی کے ساتھ جانے کے کیا فائدے ہوں گے اس سے کیا کس طرح کا نیگوشیشن ہوا ہے ٹی ایم سی کے ساتھ کیا مل سکتا ہے کس طرح کی آفر ٹی ایم سی کے طرف سے ان کو دیے جا سکتے ہیں یہ تمام سوال ہیں جن کے جواب بھی ملنے باقی ہے لیکن جیسا کہ دیویندر میں بتا رہے کہ ٹی ایم سی کے ساتھ ان کا فیوچر کتنا برائٹ ہوگا کیونکہ ہر آدمی اپنے بہتر بھوشے کے لیے سارے قدم اٹھاتا ہے اور اگر سشمتہ دیو نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ کانگرس پارٹی چھوڑ رہی ہیں اور ٹی ایم سی میں جا رہی ہیں تو ٹی ایم سی میں کچھ بہتر ضرور وہ تلاش کر رہی ہوں گی جو وہاں سے ان کو مل سکتا ہے لیکن ایسا کتنا ہو پائے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اب ان کے استیفے کے بعد پارٹی کے جو دوسرے نیتہ ہیں ان کی ناراضگی بھی دکھ رہی منشتیواری نے کہا کہ یہ بہت ہی دور بھاگے پونھ ہے ایک اس طرح سے چٹھی لے کر کے پارٹی کو چھوڑ دینا یہ منشتیواری نے ٹویٹ کے ذریعے کپل سبل کا بھی ٹویٹ آ چکا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سوشمتہ دیو نے پارٹی کی پراتمک صدستہ سے استیفہ دے دیا ہے یوہ نیتہ پارٹی چھوڑ کر جاتے ہیں اور آروپ ان ورشت نیتاؤں پر لگتا ہے جو پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس میں شکوا بھی ہے پارٹی آگ بند کر کے آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ جو سینئر نیتہ ہیں ان کو لے کر کے کافی سوال اٹھتے رہے ہیں اور ایسے میں کپل سبل نے اس بہانے اس پر بھی اتنا کی سوال کھڑا کیا ہے دیویند ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے دیویند پہلے تو اپنی بات آپ پوری کر لیں ہیسے نے بتایا تھا کہ اگر وہ ٹی این سی جوائن کرتی ہیں تو ان کا فیل آگے کا راستہ کیا ہوگا جیسے ٹی این سی کے آگے کا راستہ بات کھالی ہوئے لیے اکٹوور میں لیکن اس کا جو فول ٹرم نہیں ہے وہ مشکل سے ڈیر سال کا ٹرم رہے گا تو وہ شاید سوستندہ دیگو افر کیا جائے اس کے بعد لیکن آسام میں اگر راجنٹی کی بات کریں تو آسام میں ٹی این سی کا کوئی بہت بڑا برائٹ فیچر نہیں ہو سکتا اور وہاں پہ اتنیز ورسے بنگالی کا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے ایسے میں بنگال کی پارٹی کے ساتھ سوستندہ دیگوہاں جا کے کتنا کیا کچھ کر پائیں گی یہ آگے دیکھنے والی بات پر دیویندر ابھی ابھی ایک ٹویٹ آیا ہے کپل سببل کا اور اس ٹویٹ سے کانگریس کے اندر یوہ نیتا اور ورش نیتاؤں کے بیچ کی جو ایک ہورڈ ہے جو دونوں میں ایک طرح کی جو رسہ کشی دیکھتی ہے اس کو بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کپل سببل کہ یوہ پارٹی کے جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر جاتے ہیں اور ورش نیتاؤں پر آروپ لگتا ہے اور وہ اس ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی آنکھ بند کر کے آگے بڑھ رہی ہے یعنی پارٹی کے جو لیڈر ہیں جو آلہ کمان ہیں ان کی طرف ایک طرح ایک طرح سے کپل سببل انگلی اٹھا رہے ہیں یہ لیشی طور پر اور یہ آپ دیکھیں تو نہ صرف کپل سببل اپنے ٹویٹ یا بیان کے ماتت اس بات کو کہہ رہے ہیں اپنے گھروں کے گھر جو میٹنگ ہوئی تھی یا اس کے پہلے جو بیان وہ دیتے رہے ہیں بلکہ کانگریس کے اندر جو گھٹنا ہو رہی ہیں اس سے ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہے سشمتہ دیو کو اگر آپ دیکھیں تو پائی وائی توہ تو کانگریس کی رہی ہیں ان کے پیدا ہی کانگریس کے رہے ہیں کل ملاکت دیو اندر ایسا ہے ایک کو مناؤں تو دوجہ روڈ جاتا ہے والی کہانی ہے ایک صوبے کا مسئلہ حال ہوتا ہے تو دوسرے صوبے میں کچھ ہونے لگتا ہے اور اب سشمتہ دیو نے استیفہ دے دیا اس کو لے کر کے بھی ایک طرح کا ہنگامہ کانگریس کے اندر برپائے بہت بہت شکریہ دیو اندر مائز ساتھ جڑنے کے لیے ادھر افغانستان میں طالبانی حکومت آنے کے بعد محلاؤں میں کیوں اتنی دہشت ہے اسپیشل رپورٹ آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد نمستے میں ہوں مناؤکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ